ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو ماری یوٹیوب چینل بینا گیس جلائے بینا چاشنی بینا مابا بینا دودھ بینا گھی آج بینائیں گے بہت ہی سوادیسٹ اور مہنگی مٹھائے بلکل سستے میں اور درند فرینڈزی مٹھائی اتنی ٹیسٹی ہے کہ آپ نے ایک بہت بنا لے تو اس کو بار بار کھانا پسند کریں گے ساتھی میں یہ ہیلڈی بھی بہت ہے اور آپ کچھ ہی منٹوں میں اس کو بنا سکتے ہیں کافی دنوں تک سٹوک کر کے بھی رکھ سکتے ہیں دوستو ایسی پیاری سی یونیک ریسپی ہیلڈی میں اپنے چینل پر شیئر کرتی ہوں تو کرپا کا مجھے اپنے سپورٹ کیجئے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے جس سے کہ آپ میری آنے والی کوئی بھی ہیلڈی اور ٹیسٹی ریسپی مس نہ کریں تو دوستو یہ مٹھائی بنانا سیکھیں گے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر کوئی بھی اور ایکسٹر مٹھائی ہے اس کے ٹپس چاہیں تو مجھے بتائیے گا میں ضرور کمنٹ کروں گے تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے لے لیں گے ہم یہاں پر ریڈی میٹ چوکلیٹ بسکٹ کیونکہ چوکلیٹ فلیور بچوں کو بھی بہت پسند آتا ہے بڑوں کے ساتھ میں تو میں نے فور چوکلیٹ بسکٹ لیے ہیں فرنڈز آپ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں میں نے ہاپا ٹائر لیے تھوڑا مجھے پرسنلی پسند ہے اسی لئے باقی آپ کوئی بھی چوکلیٹ بسکٹ لے کے اس کو بریک کر کے ایک نکس جار میں ڈال لیجئے گا گرائنڈر میں اور ان سب کو آپ کو گرائنڈ کر لینا ہے کتنا جتنا کہ ایک دم بارک پوڈر میں نہ بن جائے اس طرقے سے آپ سارے کے سارے جو ہیں اپنے چوکلیٹ بسکٹ گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھئے ہمیں فائن پوڈر مل گیا ہے اب ہم کیا کریں گے فرنس اس کو ایک چھلنے میں چھان لیں گے کیوں چھان رہے ہیں کیونکہ جو چوکلیٹ بسکٹ ہوتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز رہ جاتے ہیں جو کی بعد میں مٹھائی کا ٹیکچر اور ٹیسٹ خراب کر سکتے ہیں تو اس طرقے سے آپ اس کو جو ہے چھان لیں گے اور تھوڑے پیسیز جو اس کو دوبارہ سے گرائنڈ کر لیں گے یا ہاتھوں سے بریک کر کے اس کو دوبارہ سے چھان لیں گے اس طرح کی سے آپ کے سارے بسکٹ جو ہے وہ یہاں پر یوز ہو جائیں گے دیکھئے فرنس یہاں پر جو ہے ہمیں یہ باریک پوڈر مل گیا ہے چوکلیٹی بسکٹ کا دیکھ رہے ہوں گے اس کا ٹیکچر تو یہاں پر نہ ہم دودھ ملائیں گے نہ ہی ملائیں کیونکہ فرنس گرمیوں میں بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے تو اس کو ایک سپیشل ٹپس کے ساتھ میں ہم بنائیں گے تو کچھ نہیں کرنا سمپل سا پانی لینا ہے آپ کو بہت کم پانی لینا ہے دیکھئے فرنس بس اتنا مشکل سے میں نے یہاں پہ دو سے تین چمز ڈالا ہوگا اور اس کو آپ گونت لیں گے اس کو گونتنے سے فرنس تھوڑی دیر میں ہی جو گھی ہے وہ ریلیز ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمیں ایکسٹر گھی وغیرہ کی زورت نہیں پڑے گی اچھے سے آپ اس کو بائنڈ کر لیجئے جیسے ہم ڈو بناتے ہیں نا آٹے کا اس طریقے سے تو دیکھئے اوائل وغیرہ سب اپنے آپ ریلیز ہو گیا اور اچھا سا ایک بائنڈنگ والا ڈو ہمیں مل گیا ہے اس طریقے سے اس کو بنا کر آپ جو ہے سائیڈ میں رکھ دیچے گا اور دوسری پرپیشن کر لیتے ہیں تو ایک کپ لیں گے اور یہاں پہ لے رہی ہوں میں ڈیسیکیٹیڈ کوکو نٹ پاورڈر فرنس یہ ایزلی آن لائن مل جاتا ہے اگر آپ چاہے تو گھر میں جو سوکھا ناریل ہوتا اس کو بھی قدوکس کر سکتے ہیں دوستو اس میں میں ڈال رہے تھوڑی سی الائچی خوشبو کے لیے الائچی پاورڈر ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب دیکھیں اس سب کو ہم جو ہے گرائنڈر میں ڈال لیں گے اور ساتھ میں یہاں پہ مٹھاس کے لیے میں ڈال رہے بہت کم ون فوٹ کپ چینی فرنس اس کو اسی میں گرائنڈ کر لیں گے آپ چاہے تو دیسی کھان لے سکتے ہیں بورا لے سکتے ہیں یا پھر دھاگے والی مصی بھی لے سکتے ہیں اگر آپ لیس کیلوری والی مٹھائی بنانا چاہتے ہیں اس سب کو بند کر کے فرنس ہمیں یہاں پر اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے اور اس کا فائن پورڈر بنا لیں گے آپ اس کو ایک بول میں ڈالیں گے تو دیکھیں فرنس یہاں پر سارا کا سارا برادہ جو ایک طریقے سے بن گیا ہے آپ اس کو بھی رکھ سکتے ہیں کسی ڈبے میں یہ بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہے الائچی والا فلیور ہے اس میں تو کھانے کے بعد آپ ایسے میٹھا کبھی کبھی تھوڑا بہت کھا سکتے ہیں تو چلی یہاں پر یہ سارا نکال لیا ہے لیکن ہمیں تو اس کی میٹھائی بنانی ہے تو ہمیں ہلکا سا اس کا ڈو بنانا ہے دیکھیں دو سے تین سپون میں نے پانی ڈالا ہوگا اس کو گوٹھی آپ جادہ پانی مرڈ ڈالنا فرنس شروع میں لگے گا کہ یہ ڈرائی ہے پر جیسے آپ اس کو تھوڑی دیب میز کریں گے ہاتھوں سے نیٹ کریں گے گوٹھیں گے تو یہ اچھے سے بائنڈ ہو جگا اتنے ہی پانی میں اگر زیادہ پانی ہوگا تو فرنس پھر آپ اس کو منیج نہیں کر پائیں گے اسی لئے پانی تھوڑا سا ہمیں کم رکھنا ہے اس چیز کا اپتہار رکھی گا اب دیکھیں اس کو تھوڑی دیب میں نے گوندا ہو اور تھوڑی سی دیر میں یہ بائنڈیبل ہو گئی ہے آپ اس میں چپکنے لگی ہے تو یہاں پہ ہمیں کسی چارشنی اگرہ کی ایکشرا ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے آپ کوکونٹ جو ہے اس کی فیلنگ بنا سکتے ہیں دوستوں آپ دیکھیں اس کو بنا کر ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اپنا آگے کا جو پرپیشن ہے وہ تیار کریں گے سیم بال میں آپ کر سکتے ہیں مٹھائی بنا سکتے ہیں یا پھر جو دوسرا بال بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ جو ہمارا چوکلیٹ والا ڈو تھا اس کو تھوڑا سا آپ فیل آ لیں گے اور اس کے اوپر وائٹ والا فیلنگ رکھ کے ایسے ایک رول سا بنا لیں گے اس ٹائپ سے دیکھیں آپ چاہے تو فرنس اس کو الگ الگ بھی سیٹ کر سکتے ہیں پھر میں نے ایک ہی میں کیا کیونکہ اس کا تیسٹ جو ہے وہ انہینج ہوتا ہے اور ٹیکشر بھی اچھا آئے گا میں آپ کو بعد میں ویڈیو میں ضرور دکھاؤں گو تو اس طریقے سے آپ نے بنا لیا ہے رول سیٹ کر لیا آپ ایک بٹر پیپر لے لیجئے گا کوئی بھی فرنس اور اس کے اندر اس کو آپ کو ہلکا سا رول رول کرنا ہے آپ چاہے تو یہاں پر چکور شیپ بھی بنا سکتے ہیں یا پھر ٹائنگل ہوتا ہے ریسے بھی اس کو بنا سکتے ہیں اس طریقے سے دیکھیں میں گولائی میں بنا رہے تو اس کو گولائی میں ہلکا سا پریس کرتے ہیں آپ کو شیپ دینی ہے دوستو اور کورنر سے اس کے جو ایکسرا وٹر پیپر کے سائٹ سے ان کو موڑ کے فریز میں رکھ دینا ہے تیس سے چالیس منٹ کے لئے اتنی دیر میں ہی فرنس یہ مٹھائے ہماری اچھے سے جم جائے گی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو تو دیکھیں اس طریقے سے پروپر سیٹ کرنے کے بعد میں میں اس کو فریز میں رکھ دیا تھا تیس سے چالیس منٹ کے لئے اب میں آپ کو رزیل دکھا رہی ہوں فرنس کھول کے اس کو تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے جم گیا ہے ٹیکشور بھی دیکھیں شائننگ بھی دیکھیں سب چیز اس کی پرفیکٹ آگئی ہے اس طریقے سے ہمارا جو چوکلیٹ مٹھائی کا رول بن کے تیار ہو گیا اور فرنس یہ سپا ٹیسٹ جی ہوگا کیونکہ یہاں پہ کوکونٹ بھی ہے ساتھ میں اس میں چوکلیٹی فلیور بھی ہے بسکٹ کا تو مزیدار مٹھائی ہے یہاں پہ سیلوہ پیپر کے ساتھ میں اس کو میں نے سجا لیا ہے یہ بالکل اپشنل تھا آپ اسکیپ کر سکتے ہیں ساتھ میں تھوڑے سے پستا یا کوئی بھی ڈائی فور آپ باریک باریک کارٹ پر اس پر لگا سکتے ہیں دوستو ایک دن مارکٹ کی مہنگی مٹھائی والا فلیور آئے گا اس طریقے سے دیکھیں میں نے اچھے سے اس کو سیٹ کر دیا جب کھائیں گے نا تو بہت مزیداری مٹھائی لگتی ہے اور ہمیں کافی سستے میں بھی پڑ گئی ہے بلکل مہنگی مٹھائیاں فرنس ملتی ہے اوپر سے میں اتنا سارا گھی چارشنی ہوتا ہے تو گھر میں اس طریقے سے آپ بنا کر انجوئی کر سکتے ہیں سستے میں ہیلڈی مٹھائیاں اس طریقے سے دیکھیں فرنس میں نے اس میں کٹ لگا لیا ہے تو سائز اپنے اکارڈنگ چھوٹے بڑے کیسے بھی کٹ سکتے ہیں اور یہ ہماری پرفیکٹ مٹھائی تیار ہو گئی ہے رول اس کو آپ بنا کر کسی بھی ڈبے میں رکھ سکتے ہیں ریفریزیٹر میں کافی دیروں تک فرنس یہ چلے گی اسٹور کر سکتے ہیں آپ دوستو ایسی پیاری یونیک ریسپی میں چینل پر شیئر کرتی ہوں تو پھر مجھے اپنا سپورٹ کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولنا جس سے کہ آپ میری آنے والی ہیلڈین ٹیسٹی ریسپی میس نہ کریں تو اس طریقے سے بنائیے کوئی فیسٹیول جیسے آنے والے ہیں یا پھر ویسے بھی میٹھا کھانے کا منتو ہمارا کرتا ہی ہے ہمارے بزرگ بھی ہوتے ہیں ان کے لئے بھی آپ ایسی میٹھائی بنا کر رکھ سکتے ہیں لیس کیلوری والی جو کی بہت فائدے مند ہوتی ہے ہیلتھ کے لئے بھی اور ساتھی ہمارے بزرٹ میں بھی آ جاتی ہے فرنس اگر اور کوئی ریسپی ہے جو آپ کمہ سے چاہتے ہیں اس پر سپیشل یونیک ٹپس اس کو بہتہ بنانا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کمینٹ کر کے بتائے گا میں ڈیفینیٹلی اس پر ایک ویڈیو بناوں گی اور بہت ساری چیزوں کو اس میں منشن کروں گی تو فرنس ایسی ریسپی کو آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنے فرنس فیملی کے ساتھ میں دیکھیں کتنے ہیلتی ہے کلر فول ہے اور اس کی فینشنگ بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل ماتکی کی طرح ہے تو فرنس ایسی ریسپی اس کو میں ایک بار آپ کو بریک کر کے بھی دکھاؤں گی پکا جسے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کا ٹیکشر اندر سے بھی کتنا اچھا آیا ہوا ہے تو یہاں پر دیکھیں فرنس میں نے ایک پیس لیا ہے اور اب میں اس کو بریک کر رہا تو دوستو دیکھ لیجئے آپ کے سامنے اس کا ٹیکشر ہے کتنا مزیدار لگ رہا ہے موہ میں کھول جانے والا سوفٹ اور اس کو بنانے کے لئے کسی گیس وغیرہ بھی ہمیں نہیں چلا رہا پڑا ہے بہت ایسی لی ہم نے یہ مٹھائی بنائی اگر آپ بناتے تھے پلیز اپنے کمینٹ میرے ساتھ جرور شیئر کیجئے گا تو فرنس ملتے ہیں کسی نیکسٹ یونیک ریسپی میں اچھے سے سپیشل ٹپس کے ساتھ میں تب تک اپنا خیال رکھئے بنائیے انجوائی کیجئے ٹیک کیئر بابائے دوستو سی یو سون موسیقی